بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آئی ٹی کو سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے ویسے ہی جی آئی ٹی کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں جی آئی ٹی کو کس ادارے سے کیا تحفظات ہیں کون سے رقافتیں غائل ہیں جی آئی ٹی کی سپریم کورٹ کو جمع کرائی گئی درخواست کے چند منرجات منظر آم پر آ چکے ہیں دوسرے جانب ملکی سیاسی تاریخ کے اگلے بہتر گھنٹے نہائی تاہم ہیں وزیراعظم پاکستان جبیرات کو چھ رکنی جی آئی ٹی میمبران کے سامنے پیش ہوں گے وزیراعظم نواز شریف سے کون کون سے اہم سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ان پر بھی تفصیلا بات کریں گے جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جی آئی ٹی شریف خاندان سے تحقیقات نہیں بلکہ ان پر پی ایچ ڈی کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کو بھلا لیا جائے وہ کئی گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں جو معلومات شہباز شریف پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں مل سکتی رانہ سناولہ کے جانب سے جی آئی ٹی کو مشورہ دیا گیا سب سے زیادہ انتظار رحمان ملک کے جی آئی ٹی میں پیش ہونے کا کیا جا رہا ہے رحمان ملک ماسی میں نہ صرف شریف خاندان کے خلاف ناقابل تردید منی لانڈرنگ کے شواہد بھی سامنے لا چکے ہیں بلکہ اپنی بہت سی اہم پریس کانفرنس کے ذریعے بھی ان پر الزامات لگاتے رہے ہیں آج کی اس پریگرام میں ہم دیکھیں گے کہ رحمان ملک کی گواہی شریف خاندان کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے لیکن سوال یہاں پر اہم یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا رحمان ملک اپنی ماضی میں کی گئی پریس کانفرنسز اور اپنی رپورٹس پر قائم رہیں گے یہ نہایت اہم سوال ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور پریگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ہب کو پاور پلانٹ انتظامیہ ناروال سے متعلق جہاں پر نہر میں زہریلا پانی ڈالا گیا تھا پریگرام مقابل میں یہ خبر بریک ہوئی تھی اس کے باوجود انتظامیہ اور محکمہ انہار کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے اس تمام تر صورتحال کا اس کیس کا فال اپ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے آمیر صاحب سب سے پہلے جی آئی ٹی سے متعلق بات کریں گے پرائم نیسٹر کی جانتے تو بڑھیں گے لیکن سب سے پہلے جی آئی ٹی کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ دیا گیا مقررہ وقت جو ہے اس میں تو یہ پوری نہیں ہو سکیں گے جس قسم کے تحفظات اپنی رپورٹس میں سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کر آئے ہیں ظاہر ہے ٹینشن اپ بڑھ رہی ہے پرائم نیسٹر جی آئی ٹی میں بلائے گئے ہیں اٹھارویں اور نیسویں گریڈ کی افسران ہے ایڈیشنل سیکٹری ہیں جوائنٹ سیکٹری ہیں ان کے سامنے پرائم نیسٹری آ رہے ہیں تاریخ لکھی جا رہی ہے ٹینشن بڑھ رہی ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے مر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اُلٹی ہو گئی سب تطبیریں تو یہ شروع میں جو اٹیک کیا گیا تھا جی آئی ٹی کے اوپر کہ جناب وہ ہمارے لوگوں کی بیستی کی جا رہی ہے پچھنٹ کھنٹیں بٹھایا جاتا ہے اور سوالات بڑے غلط کیے جاتے ہیں تو جو جو جی آئی ٹی کے طرف سے جواب گیا ہے تو وہ سارا ہی اُلٹا آ گیا ہے جس کے کچھ مندرجات آج پریس میں میڈیا میں نظر آ رہے تھے ہمارے پاس تک بھی پہنچے ہیں کہ اس سے وہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو کا ہمیں اندیشہ تھا اور ہم بڑے عرصے سے اس پروگرام میں اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ ایک سال سے جو پینیما ڈیلیٹ تھا اس کی تتیش نہیں ہو رہی تھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے فیڈل بیورو آف ریونیو اف بی آر کے اندر جو ہے انہوں نے ایکٹنگ چارج پہ اور جونئر افسران کو جو چیئرمن وہاں پہ لگایا وہاں تھا اور چار چار جو جونئر وہ جو ساری وہاں کی پرموشنز تھی آئی آر ایس کی انٹرنل ریونیو سیویس کی وہ جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی وہ یہی تھی کہ جونئر افسران کو لگایا گیا تھا یہی اندیشہ تھا یہی شکوک تھے کہ جناب وہاں پہ ٹیمپر کی جا رہی ہیں چیزیں اسی طرح ہی اسی طرح ہی جہاں جہاں پہ ریلیونٹ ہوتی تو ابھی وہ جی ای ٹی کی اس کے اندر تو وہ کھل کے سامنے آگیا ہے کہ انہوں نے ایک تو اسی سی پی پہ انہوں نے کہا ہے جناب کے وہاں پہ جو ریکارڈ آیا ہے وہ ٹیمپرڈ آیا ہے اس کے بعد جو ہے ایب بی آر پہ ظاہر ہے ان کو وہاں سے بھی یہی ہے ظاہر ہے ساکڈار اوپر انچارج بیٹھے میں تو یہی ہوگا ساتھ میں نیب پہ کہ وہ منگی صاحب جو ہیں وہاں پہ رفان منگی صاحب جو ڈی جی کوئٹا تھے ان کو جو لائے وہاں اب نیب کا ویسے یاد رہے کہ آلیڈی یہ کیس چل رہا ہے تو ساری نیب کے آدھے سے زیادہ افسران سپریم کورٹ میں آلیڈیش کنجے میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو سیکریٹری ہیں طائر شہباز صاحب عدالت نے بھی بڑا زبدست کام کیا ہوئے ان کے اوپر اوپینین دینے کے لیے ان کو انچارج بنا دیا ہوئے لہٰذا تمام نیب کے یہ سارے افسران منگی صاحب سمیت ان کے وہ ہیں تو آج انہوں نے جو اطلاع چل رہی تھی ویڈیا کے اوپر خبریں چل رہی تھی کہ ان کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا میسیج دیا گیا ہے کہ آپ بندے کے پتر بنیں ورنہ کیس تو ہمارے پاس ہی آنا ہے نا یہ ان کی شکایت ہے میری نہیں ہے یہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں باقی اس کے علاوہ کلیرلی نظر آتا ہے کہ اس وقت یاد رہے کہ پورا نظام انہوں نے جکڑا ہے کہ تمام اکیسویں بائیسویں بیسویں گریڈ کے تمام افسران جو ہیں وہ کسی نہ کسی سب کی پرموشنوں کے کیس جو ہے نا بیسی ہفتی ہونے والا ہے سو جو جو جس دپارٹمنٹ میں بھی بیٹھا ہو ہے نا وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جناب اگر آپ کوپریٹ کریں گے چاہے آپ کی سمپتیز ہیں نہیں ہیں تو کوپریٹ جو نہیں کرے گا اس کی اسی ہفتے داس دن کے اندر ایسا اب اتفاقاں کوئن سائیڈ کر رہے ہیں اتفاق تو نہیں ہے نا چار مہینے سے وہ یہ بورڈ کی ترقیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے این اس وقت جب کہ ان کی ضرورت ہے اس وقت لگا لیا کہ لسٹیں وہاں بن رہی ہیں کہ اچھا اس نے لسٹیں بجوائیں کہ اس نے کاخذات بجوائیں وہ ٹکمہ کو رہے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا مور آور فائنلی انہوں نے یہ کیا وہاں ہے کہ اس وقت میں کل بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ سات منسٹریاں سات ڈیویجنز جو ہیں ان پہ ایکٹنگ چارج پہ جو ہے نا وہ سیکٹری لگائیں میں ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں وہ سپریم کورٹ کی ایکیس میں گریڈ کے اوپر ہی بڑا اتراز ہو جاتا ہے اگر آپ سیکٹری لگائیں یہ ٹیکنیکلی ساتوں کے ساتوں لوگ جس میں امپارٹن منسٹری ہیں انٹیلئر بھی آتی ہے جو اس نے لیٹڈ ہے اب ایک پرسوں انہوں نے سپیشل سیکٹری لگا دیا اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ ان ترقیوں کو اپنی ترقی سمیت باقیوں کی ترقیوں کو بھی اوورسی کرے گا سب سب کو دیکھا جائے ان تمام کو بیسکلی بنیادی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو الزام جو لوگ لگا رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں ججز نے بڑی زیادتی کی ہے کہ ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو جو ہے اس جو جی ایٹی کا حصہ بنایا ہے اس سے جمہوریت کو بڑا دھچکہ لگا ہے بھائی صاحب یہ آپ کو جب یہ ہو رہا تھا یہ اٹھار اٹھارہ سال سے بس بس سال سے یہ تفتیشیں پڑی بھی اس سے تو کسی نے شہور نہیں مچایا کہ جناب اس کی تفتیش کر لیں کلاہ صاحب بہت زیادہ ذکر کرتے رہے تھے کہ جناب اسکر خان کا کیس جو ہوا ہے وہ اس کے اوپر ایملمیٹیشن اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی ابھی سیڈنلی کیونکہ یہ لوگ آگئے ہیں اور اس سارے واقعے کا کل بھی ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے اور ابھی یہ جی ایٹی کی رپورٹ بھی آئی ہے اس سے کلیرلی نظر آتا ہے کہ ان کو ڈالنا ججز نے بڑی اکلمندی کی تھی کہ ان حالات میں ڈالنا بڑا ضروری تھا اگر یہ فرض آپ پر یہ جو الزام ہے جو تنقید کی جاتی ہے کہ جناب جیوڈیشل اکیڈمی کی جو انتظام ہے نا وہاں پر سپر ویژن جو ہے وہاں آئے سائی اور ایم آئی کو دیا گیا ہے فرض کریں وہاں پولیس کو اور ایف آئی کو دیئے ہوتا تو یہ تو ایک تصویر پھر اس کی حسین نواز کی لیک ہوئی ہے پھر تو کیا کیا کچھ لیک نہیں ہونا تھا بہت لوگوں کو تھپڑ پڑ رہے ہونا تھا کسی کو باہر نکلنا تھا وہیں انہوں نے دبوچ لینا تھا اور وہ غائب ہو جانا تھا آمیر صاحب سوالات صرف دو پہ نہیں اٹھ رہے آئی بی پہ بڑے سوالات اٹھے تھے یہ ہم بات کریں گے بعد میں میں چاہ رہا ہوں جاکہ صاحب کیا ویوز لے لیں اس بات میں بات کریں گے بلکل یہ تو بھی صرف چند مندرجات ہیں کلاسہ صاحب جو اس وقت سامنے آ چکے ہیں جس میں آئی ایس آئی کے اوپر بھی آمیر صاحب نے بات کیا مائی کے اوپر لیکن میں آئی بی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی آئی بی کے اوپر پہلے بھی جب یہ جی آئی ٹی بنائے گی بڑے سوالات اٹھائے گئے تھے نمائندے کے حوالے سے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ آئی بی کے چند اہلکار بلال رسول صاحب جن کے پہلے خدشات حکومت نے ظاہر کی ہیں ان کو دھمکیاں دی جارہی ہیں میں اس پہ بات کرتے ہیں بڑا اہم ایشو ہے انٹیلیجنس بیورو کا حوالے سے جو اب تک آئی ہیں اب انٹیلیجنس بیورو کا کوئی اگر کوئی پوائنٹ آویو آئے گا تو اسے ہمیں پتا چلے گا کہ اس میں کتنی جان ہے یا نہیں ہے وہ خیر بات کریں گے لیکن جی ایٹی نگر یہ چیزیں لکھ کے دیئے ہیں سپریم کورٹ میں دیئے ہیں اس میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی میں ذرا جو آمیر صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے نا کہ وزیراعظم صاحب ابھی اس کی جی ایٹی کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں اور انہوں نے بورڈ رکھ لیا ہے اور جس میں جو اس کے جی ایٹی کا سربراہ جو ہیں واجد یاد صاحب ان کی پرموشن اس میں انڈر ڈسکشن آتی ہے اس میں دو تین بڑے سوالات اٹھتے ہیں کون سے ایک تو کنفلیکٹ آف انٹریسٹ آتی ہے بڑی سیدھی سیدھی کہ کیا وزیراعظم صاحب کو اس وقت جس اپنے افسر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اب اسی افسر کی جس کی انہوں نے پرموشن کرنی ہے اس کے سامنے انکوئیر بھی بھوکت رہے ہیں یہ بڑا پاکستانی طریقہ یونیک میرا خیال ایک کام ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ جس افسر کی اب دونوں نے دوسرے کو جج کرنے آمیر صاحب ایکزامن کریں گے یہ ذہن میں رکھئے اب واجز یاد صاحب نے پرسون کو آکے وزیراعظم کا ایکزامن کرنا ہے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں آنسٹ ہیں اماندار ہیں یہ بلکل یہ پرفیکٹ ہیں اپنا جاب ٹھیک کرتے رہے ہیں کوئی ڈس آنسٹی نہیں ہے کوئی ویلنگ ڈیلنگ نہیں ہے کوئی غلط ہے صحیح نہیں ہے اور انہوں نے جج کر کے ان کا یہ فیصلہ لکھنا ہے یہ ذہن میں رکھے اور رپورٹ سپریم کورٹ کے دینی ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی جب ان کے سامنے آنا ہے واجز یاد صاحب کی فائل آنی ہے تو میاں صاحب نے بھی یہی وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے جو رپورٹس ان کے سامنے پڑھی ہوں گی جیسے واجز یاد صاحب کو سامنے پڑھی ہوں گی انٹرویوز ساری چیزیں تو ایسے وزیراعظم صاحب کا پاس پڑھی ہوں جناب کے واجز یاد صاحب کا پورا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے سرویس کا جتر چھتیس انتیس سال ہوگا میرا کیا لے اب اس کے لئے بیسویں کے لئے تو وہ بھی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ واجز یاد صاحب واقعی ماندار ہیں یہ آنسٹ ہیں یہ بالکut پرفیکٹ ہیں انہوں نے کوئی زندگی میں کوئی غلطیاں نہیں کی کوئی ہینکی پھینکی تو نہیں کی سو دونوں نے جاج کرنا ہے ہاں وزیراعظم کو ایک ایج ہے جو واجز یاد صاحب کو نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ واجز یاد کے پاس پہلے پیش ہو رہے ہیں بورڈ سے سو وزیراعظم صاحب پہلے ان کو جج کر لیں گے کہ واجز یاد صاحب کو رویہ میرے ساتھ کیا ہے یہ پولائٹ ہیں یہ میرے ساتھ اچھے ہیں یا ان کی بارڈی لینگویج کیا ہے یہ بچھے بچھے جا رہے ہیں کوئی مشکل سوال نہیں پوچھ رہے یا خموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں باقی کو کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پوچھ لیں اب اس کا ایک حال بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں اس طرح کے سیولائز حال بھی ہیں وہ یہ ہے کہ واجز یاد صاحب اپنے آپ کو اسکیوز کر لیں جس دن وزیراعظم صاحب پیش ہوں تو اسکیوز کی جا سکتے ہیں دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کمیٹیز کے اجلاس ہوں میں نے پبلک کاؤنٹس کمیٹی میں کئی دفعہ دیکھا ہے ججے سبان بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی کیس آتا ہے تو وہ اسکیوز کر لیتے ہیں لیکن کلا سے پرموشن ہاں نہیں یا سٹیٹ ہاں نہیں منگی صاحب اور باقی تمام بھی اثرہ پندرویں کا بورٹ جو ہے نا بائیس ویں گریڈ کی پرموشنیں بھی دو ہیں اکیس ویں کی دو ہے پاکستان میں کوئی اس لحاظ سے افسر ہی نہیں بچتا کس کو انہوں نے شکنجے پہ نہ رکھاؤ ٹائٹ لیش پہ تو پھر میرا کہل سپریم کورٹ پاکستان کو اس بڑے سیریس معاملے میں انٹرفیر کرنا چاہیے انہیں یہ پھر پرموشن جو ہیں یہ دیفر کرانی چاہیے پنامہ کیس پھر آپ ان پہ تلوار رکھ رہے ہیں جی ایٹی کے ممبران پہ اگر آپ نے ہماری مرضی کے مطابق پروٹوکول نہ دیا تو میہ صاحب نے ایک ہفتے بعد ان پہ پلہڑا چلانا ہے سپریم کورٹ پاکستان سٹاپ کریں یہ آپ اس کی سنٹرل بورڈ پرموشن کا اجلاس روکیں جب تک پنامہ کا فیصلہ نہیں آتا ہے کیونکہ آپ کے دو تیری ممبر جو ہیں جو آپ یہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں ان کی پرموشن تو وزیراعظم سامنے پیش ہوئی ہے باقیوں کی 21 گریڈ کی جو ہے نا سی بی ایس نے کرنی ہے واجز صاحب کی تو ڈریکٹلی پرائیم نیسٹر نے کرنی ہے جو پہلے بھی وہ بڑے مشکوک انداز میں پرموشن ہوئی تھی اکلاس صاحب جو آپ نے چوائز چھوڑی ہے اس سے مطالق میں میرے مائنڈ میں ایک سوال ہے وہ بھی میں آپ سے بریک سے واپس آؤں گی تو کروں گی اس کے ساتھ یہ بھی ہم بات کریں گے کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان جمعیرات کو جی ایٹی کی سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں کون کون سے سوالات پرائیم نیسٹر سے پوچھے چاہ سکتے ہیں اس پر ویڈیو سے بات کرنے ہوا سکتے ہیں ایک سوالات پوچھ بیٹھے ہیں وزیراعظم صاحب سے کہ وہ جا کے اس کا بدلہ جو ہے وہ ان کی فائل پہ لیں اور بیسوہ گریڈ جو ہے وہ کسی بھی افسر کی اس کی میراج ہوتا ہے کہ جناب کو اس کو بیسوہ گریڈ ملے اگرچہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ واجز یاد صاحب آپ اس میں تریخ میں جانے جائیں گے بیسوہ گریڈ کے وجہ سے نہیں جانے جائیں گے وہ جی ایٹی کی ریپورٹ کے وجہ سے جانے جائیں گے اب یہ ان پہ ہے کہ بیسوہ گریڈ ان کو چاہیے یا نہیں چاہیے یہ ایک تو ایک اور جورت کا بھی مجہرہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے جائیں سے ایٹی لیس تو اسی طرح کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود ہی لیٹر لیکھ کے ویڈرا کر لیں اسے سی بی ایسے کہ جناب کیونکہ پرمیسٹر پاکستان کو میں یہاں پہ بیٹھ کے پروپ کر رہا ہوں اور انہوں نے میرے سامنے پیش ہونا ہے اور میری فائل پھر ان کے سامنے جانی ہے تو لہذا میں اس کو پراپر نہیں سمجھتا ہے کہ وہ وزیراعظم پاکستان جس کو میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں وہ بیٹھ کے مجھے جج کریں اور وہ بتائیں کہ میں ٹھیک افیسر ہوں یا نہیں ہوں ہم کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتے ان کا اپنا ایک وہ کہتے ہیں ذاتی فیصلہ ہوتے ہمارے جیسے رومانٹیک اور ایڈیلیس تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لہذا ہمیں نہ سیریس لیا جائے تیسرا یہ ہے کہ آپ اس میں سپریم کورٹ پاکستان کو انٹروین کرنا چاہئے کہ جن افسران کو آپ نے آپ نے نام دیئے ہیں ان کے گھر بیٹھے بیٹھے ان پر بلا نازل ہو گئی ہے نا یہ پانچوں چھے جو ہیں کسی نے نہیں اپلائی کیا تھا کہ آپ ہمیں انویسٹیگیٹر لگیں آپ ہمیں بیٹھ کے یہاں پروپ کے دیں اور وہ بھی وزیراعظم پاکستان کی بلکہ یقین کریں ان پانچوں چھے کے لیے یہ بم شیل ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے وہ ایک ایسی مسئیبت میں پھاس گئے ہمیشہ کے لیے کہ اگر وہ بیٹھ کے جسٹس نہیں کرتے تو ساری عمر کے لیے ہمارے جیسے لوگ ان پر بیٹھ کے تبرے پڑھا کریں گے کہ دیکھیں جتنا بڑا موقع آیا وزیراعظم سے ڈر گئے ایک ہم نے تباہ رکھا ہوا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری مرضی کا انصاف ہو مطلب ہے یہ پاکستان میں یہ بھی مسئلہ ہے اور دوسری طرف ایک وزیراعظم پاکستان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے معافی نہیں ہے انہوں نے بھی جناب کہ وہ تو کہتے ہیں وہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ آتے جاتے رہے ہیں ہم تو کہیں نہیں جاتے یا انہوں نے نیال آشمی صاحب نے کہا تھا کہ جناب کہ ہم تو بچے تک بھی نہیں چھوڑتے ہیں زمین تنگ کر دیں گے اب انہوں نے اس کے درمے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹوین دیویل و ڈی بلو سی یہ بچارے مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے یہ جو چھے ہیں یہ اس سائیڈ گریں گے یا اس سائیڈ گریں گے مطلب یا تو پبلک ان کے خلاف ہو جائے گی ساری کی ساری یا پورے کا پورا آپ کی رولنگ لیٹ ان کے خلاف ہوگی سو یہ ساری قوم کو پتہ چلنا چاہے گے جی ایٹی کا لوگ یہ کام کر رہے ہیں ایسا ہی تو گارڈ فاظر کا ریفرنس نہیں تھا دیا نا اس کو کہتے ہیں شکنجہ باندھنا چارہ طرف سے براکرسی کو بھی باندھا ہوئے آپ نے اس لئے پاکستان کے لوگ ٹوٹر سوشل میڈیا یا میرے جائے سے بیٹھ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے جس سے اس لئے جی ایٹی کے ممبرز گزر رہے ہیں ان کے بھی فیملیز ہیں ان کے بھی فیوچر ہیں ان کو بھی تھریٹس ہیں انہوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے اور اس تمام مافیا کا انہوں نے سامنا بھی کرنا ہے اس لئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے میں کمزگن جہاں پہ ان کے کیریئر کے مسئلے ہیں ان کو سپورٹ چاہیے ان کو روکنا چاہیے ان کو جب تک پنامہ کا فیصلہ نہیں آتا ان کو پرمیسٹ آف پاکستان کو روکنا چاہیے کہ بورڈ کی پرموشن کے فیصلے نہیں کر سکتے اور اس لئے بھی روکنا چاہیے کہ وزیراعظم صاحب کے فیصلے جو ہیں ان کو ریوارس بھی کیا گیا اور سپریم کورٹ نے ان کے فیصلوں کو غلط بھی ثابت کیا ہے جو بات پہلے وزیراعظم صاحب غلط پرموشن یہ کر چکے ہیں یا غلط فیصلے ہوئے ہیں جس کو سپریم کورٹ نے ریوارس کیا ہے تو آپ اسی پرمیسٹر کو پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی جہاں پر آکے پرموشن کے فیصلے کریں جو آپ کی انکوئری کر رہے ہیں ایک میرا خیالے گیپ ہے اس کو سپریم کورٹ آنٹو پر سکتے ہیں بڑا گراؤنڈ بھی اس لئے ہیں کہ اس کمیٹی کے اندر کم از کم تین بندے ایسے ڈالے گئے ہیں جن کی اپنی پرموشن اس بورڈ کے آگیا ہے یہ کیسا کمال ہے یہ بالکل صحیح بات ہے چلیں چند چوائسز جو تھی وہ سامنے رکھی تھے تو سپریم کورٹ بھی آ کر اس لئے معاملے کو الگ کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلیے مان لیتے ہیں کوئی آپشن اڈاپٹ نہیں کیا جاتا واجیدیہ صاحب کسی چوائس کا استعمال نہیں کرتے لیکن جب پرائم منسٹر پیش ہوں گے آمیر صاحب تو پھر سوالات کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی بڑا ہم پوائنٹ ہے سوالات پہ آتے ہیں مگر میں یہ امیجن کر رہا ہوں کہ غالباً اسی کرسی پہ بیٹھیں گے جس پہ حسین بیٹھے تھے یا شاید بہتر کرسی ہوگی جو ہے تو اب یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ویڈیو میں اور شاید میری زندگی میں مجھے یہ موقع ملے کہ کبھی وہ ڈی کلاسیفائے ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھنے کو ملے کہ جب پرائم منسٹر سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں ریکارڈڈ ہے نا کبھی نہ کبھی تو یہ شاید پبلک ہو ابھی بھی کی جا سکتی ہے تو یہ اپنا ہی ایک تاریخی موقع ہے سوالات جو آبویس نظر آتے ہیں سوالات سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر حسین والی لائن دیتے ہیں انہوں نے جو لائن دی جو نظر آتا ہے جی ایٹی کے اندر جو انہوں نے شکایت کی جس سے کے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا نو کومنٹس انگلیش فلموں میں نا وہ امریکہ میں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اگر زبردستی آپ سے کوئی آپ کے خلاف نہیں کلوایا جا سکتا وہ یہاں وہ اس کا اس طریقے سے تاہیہ نہیں مگر فلموں میں دیکھا تھا نو آنسر نو رسپانس نو کومنٹس تو میں مور لیس کسی چیز کا جواب ہی نہیں کہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں میں باہر کہوں یہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹن چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کے ٹوٹل احساسے کیا ہیں چار فلیٹس کے علاوہ عزیزیہ سٹیل میل کے علاوہ باقی کیا ہیں تو شاید اس میں انہوں نے مجھے لگتا ہے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہم سے نہیں پوچھتے کیونکہ ہم باہر کی شہریت بھی رکھتے ہیں پرائم نیسٹر سے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ جناب آپ اپنے بچوں کے کل احساسے دیں وہ اس لیے کہ جو پہلے ہی جو کوٹ آرڈر کے اندر جو سوالات پہلے ڈالے ہوئے ہیں پانچ میمبر کے متفقہ بینچ نہیں جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے نا کہ جناب آپ نے گلف سٹیٹ کا سٹیل میل کا بتانے کیسے بنی کس وحیے سے بیچا گیا باز بات کیا تھے پھر جناب اس کے بعد بچوں کے نوے کی دہائی میں چھوٹی عمروں میں ان کے پاس فلیٹ خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا پھر جناب کے یہ سارے کتری لیٹر کو بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے پھر بیرر شیئرز جوتے وہ لندن کے فلیٹس میں کس طرح کنورٹ ہو گئے ایک دم سے تو نیلسن نیسکول کی بینیفیشل آنر کون ہے پھر جو ہے ہل میٹلز جو ہے وہ کیسے بنی اور حسن نواز کے پاس کمپنیاں بنانے خریدنے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا ریعظم کے بچوں بیٹے نے ریعظم کو چورا سی کروڑ روپے کے گفٹس کیسے دے دیئے آیا یہ بینامی میں کہیں منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی مر اس کے علاوہ جس کی وجہ سے ہے سکوپ بہت بڑا ہو گیا وہ ہے کہ جو سب سے میرے حال خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایف آئی اے اور نیب کے اندر مواد جو ہے جس کو ہم ہمیشہ یہاں پہ پاس رکھ لیتے ہیں کہ یہ ریفرنس دینے کے لیے کہ اس کو اوپن کر دیا اور اس کا حصہ بنا لیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا دیکھیں اس کا کوئی نیکسز کہ یہ تمام جائدادوں کا ان چیزوں سے نیکسز تو نہیں ہے جو وسائل سے زیادہ حساسے ہیں آیا ان پیسوں سے لیے گئے کہ نہیں لیے گئے مجھے میں سمجھتا ہوں جو ایک بنیادی اور سوال پرائیم نیسٹر آپ پتہ رہے ہیں جواب دیں گے نہیں دیں گے کیا روٹ لیتے ہیں وہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جناب یہ جو ہم ہمیشہ پوچھتے رہے ہیں ہمیں کبھی جواب نہیں ملا کہ انیس سو پچاسی سے جب شروع ہوئے سیاستی منیسٹر بنے گئے آئے تو یہ انیس سو کاسی سن کی سیاست جاری ہے کہ ایک ہوتی تھی اتفاق سٹیل مل ایک سے چھے بنی جو ہے پچاسی اور نوے کے درمیان پھر نوے اور ترانے کے بان چھے سے بیس بائیس ہو گئی اور ابھی جو ہے نا تانوے اور اس کے درمیان میں چتالی ترتالیس ترتالیس کمپنیاں ہو گئی ہیں تو یہ ساری ترتالیس کمپنیاں اور اس درمیان میں روک جائیں تھوڑے سی میں فلو روک رہا ہوں اس درمیان میں وہ بھی نہ بھولیں جو ہم پوری قوم کو بتاتے ہوتے ہیں آنسوں کے ساتھ کہ بھٹو نے ہمیں تباہ کر دیا ہمیں جنرل مشرف نے تباہ کر دیا اور بے نظیر بھٹو نے ہمیں تباہ کر دیا ان تینوں ادوار میں اس کے باوجود ایک سے چھے چھے سے بیس بیس سے بائیس بائیس سے اب فارٹی تھری کی ڈیٹیلز مانگی ہیں انہوں نے سی سی پی سے فارٹی تھری یہ رولنگ فیملی کے ہیں اس تمام تر تباہی کے باوجود کہ ملک وہ آجو آپ نے کہا تھی ایسے بچے ہیں وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں سونا ہو جاتے سر ملک سونا نہیں ہو سکا مزے کی بات ہے جس کو رن کر رہے ہیں بکولہ آپ کے رنجیر سنگ کے بعد سب سے زیادہ پیریڈ ہے پنجاب میں ان کا رول کرنے کا ملک سونا نہیں ہوا ان کی ایک سے چھے چھے سے بیس بائیس اب فارٹی تھری سارٹی کاروبار ہو رہا ہے نا وہ فارٹی تھری ہو گئی تو اب وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو لائسنسز ملے ان کے جو انویسٹمنٹ ان کی آئی وہ ان کے اس وقت اس دور میں زیادہ تر یہ جو فلورش کیا ہے یہ جو بڑی فیکٹرییاں بنی ہیں وہ اس وقت بنی جب یہ اقتدار تھے خود ہی انہوں نے فیصلے کرنے تھے لائسنسز دینے کے خود ہی اپنے آپ کو کرزے دلوانے تھے وہ ساروں کی تفصیلات مانگی ہیں جو کہ ٹیمپر کی جا رہی ہیں ابھی جو شکریت آئی ہے امیر صاحب فورٹی تھری امیر صاحب فورٹی فائیو کمپنی ابھی طرح بریک پہ چلتے ہیں امیر صاحب بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے اس کے ساتھ یہ بھی کچھ بات کریں گے کہ رانہ سناولہ نے جی آئی ٹی کو چند مشورے دیں گے لیکن اس کے ساتھ رحمان ملک کا سب سے زیادہ انتظار ہے کہ جی آئی ٹی میں وہ پیش روں گے ان کی گواہی کتنی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے اس میں بات کریں گے ہمارا ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی آئی ٹی سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تحفظات بھی آمیر صاحب ابھی آپ کے پاس بریک میں کچھ ڈاکومنٹس آہم آئے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے غالباً جس میں انہوں نے اپنے تحفظات بیان کی مسید کیا ہم ڈیٹیلز پر سے پہلے یہ بیٹسن پیسیز میں رپورٹ آ رہی تھی ابھی یہ کمپلیٹلی آ گئی ہے جی آئی ٹی کے جو تحفظات انہوں نے کی ہیں بہت خوفناک ہیں خوفناک اس میں جو ہے ابھی جو پڑھ رہے ہیں اس میں نے کہا ہے کہ جناب جو چیئرمین ایسی سی پی مسٹر زفراللہ حق اجازی جو تھے ان کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا چودری شگر میلز کا اس میں قلیدی کردار تھا یہ جو انویسٹیکیشن ہوئی تھی یہ دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی مگر دوہزار سولہ میں کی گئی اب جو جی آئی ٹی نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہمیں مواد دیا گیا ہے انفرمیشن دی گئی ہے اس کو ساری کو جو ہے ٹیمپر کیا گیا ہے تبدیل کیا گیا ہے جو کہ میلہ فائیڈی انٹینٹ صرف نہیں ہے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے تاکہ جان کے بچایا جا سکے اور اس کو اس کو کیس کو خراب کیا جائیں اس کے دوران میں انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اسی سی پی کا جو یہ سارا رول تھا اس دوران میں کہ ایک شاہب ہے جن کا نام ہے مسٹر علی عظیم اکرام یہ ایزیکٹیڈ ڈائریکٹر نے اسی سی پی میں ان کا قلیدی رو رہا ہے اس ٹیمپرنگ کے اندر اور اتفاقا ان کا نام اسی سی پی کے جو چیرمین ہے موجودہ انہوں نے جی ایٹی کے لیے جو نام پرپوس کیے گئے تھے ان کا ہی نام بھیجا تھا انہوں نے جان کے نام بھیجا گیا تھا ایک کرمنل انٹینٹ اور میلہ فائیڈی انٹینٹ دوسرا یہ جو کانٹروورسی ریز کی گئی تھی کہ ریجسٹرار نے فون کے اوپر ووٹس ایپ کال کی وہ جو سٹوری چھپوائی گئی تھی اور وہ جو لیگ کی گئی تھی کہ ریجسٹرار کو اور جی ایٹی کو جو کانٹروورسیل کرنے کا سارا تنازہ تھا کہ جناب یہ ہمیں کال کی گئی وہ بھی اسی سی پی چیرمین نے کیا تو اب یہ جی ایٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اپنی ریپورٹ میں بھیجا ہے کہ جناب یہ ساری جی ایٹی کی انویسٹیگیشن کے اندر اسی سی پی کی جو چیرمین ہے ان کا بہت ہی مشکوب بلکہ انہوں نے کرمینل لفظ یوز کیا ہے کہ کردار ہے انہوں نے جان کے کیا ہے اب یہ یاد رہے کہ آپ بات کریں یہ پنتالیس فیکٹریوں کی ہے اب یہ ایک صرف چودری شوگر مل کے اندر جو ہے نا اتنی چیزیں نکلائیں ہیں تو آپ امیجن کر لیں باقی چوتالیس فیکٹریوں کے جب یہ ریزارٹ نکلائیں گے ہمارے پاس پہلے ایک ہدیبیا کا تھا صرف یہ چودری کا ہے تو باقی ترتالیس کے اندر اس میں پرائیم نیسٹر کے کزنز کی بھی ہیں ان کی ایفیڈیوٹ ہے کہ ان کے نام سے بھی ایک آنٹ کے اندر پیسے منی لانڈر ہوتے رہے کیونکہ یہ نام میں سے نہ کبھی پوچھا گیا نہ بلایا گیا اور ان کے خاندان کے ترتالیس لوگ ہیں جن کے نام پہ وہ فیک آنٹس کھولے گئے ہدیبیا کے اندر سارا ذکر ہے ان چیزوں کا تو ایسی سی پی چیئرمن کا تو ڈیریکٹلی نام آگیا ہے کلاس صاحب مزید اس کے اندر آپ پڑھ رہے تھے کلاس صاحب یہ دیکھ رہی ہوں ہے بلکل ہائی لائٹ کریں کلاس صاحب یہ خوفناک ریپورٹیں پڑھتے جائیں گی تو ان کے شماعات مزید ہوتے جائیں گے مطلب ہے آپ مجھے کہیں جو لوگ نراز ہوتے ہیں جی جسٹس خوصہ صاحب نے گارڈ فادر کا کیوں حوالہ دیا جسٹس عظمت صاحب نے صحیح صاحب نے مافیا کیوں کہہ دیا یہ ریپورٹ تو درہ پڑھیں مافیا اور کیا ہوتے ہیں مطلب مافیا کیا ہوتا ہے کہ آپ جنرلسٹ آپ جے میں ڈال لیتے ہیں میڈیا ہوسٹ جے میں ڈال دیتے ہیں ججز کو آپ جے میں ڈال لیتے ہیں اب سارے کا سارے جو مشینری حکومت کے وہ آپ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں جب جی چاہتے ہیں انلیش کر لیتے ہیں جب جی چاہتے ہیں ان کے ذریعے مخالفوں کو سزا دلوا دیتے ہیں جن سے ملک قیون کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو دلوائی تھی مطلب اور جو نیم مان رہے ہوتے ہیں ان کو سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اس نے دہشت کی فضاء اللیڈی بنا دی گئی ہے پوسٹر سنے اکیڈمی کے اردگردوان لگ گئے ہیں کہ قدم بڑا نوازشی نے اب سنے ذرا میری ویسے میں کہہ دوں مجھے یہ سکرین پر کہنے میں حرج نہیں ہے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ ہیں افتاب سلطان صاحب ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن میں نے سنی ہے میری ملاقات نہیں ہے لیکن جن لوگ انہیں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے جو لوگ انہیں جانتے ہیں اور جن کی میں عزت کرتا ہوں پولیس کے کچھ لوگ ہیں چاندی ہیں وہ افتاب سلطان صاحب کی انٹیگریٹی کی ان کے کام کی پرفارمنس کی بہت تریف کرتے ہیں اور میرے لئے تھوڑی حیران کن بات بھی تھی کہ انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ ایک ایسے بندے کو لگا دیا کیا ہے جو ایک اچھا فیسر ہے اچھی ریپوٹیشن لگتے ہیں یہ شریف فیملی ضروری طور پر ایسے اچھے لوگ لگتے ہیں نہیں ایسی پوزیشنوں پر یہ مجھے چار پانچ لوگ نے ان کے تریف کیا لیکن جو کچھ اس ریپورٹ میں انٹیلیجنس بیورو پر الزامات لگائے گئے ہیں ای ایکسپیکٹ کہ افتاب سلطان صاحب جن سا بندہ جو ہے جو انٹیلیجنس بیورو کا چیف ہے ان کی اگین جیسے میں نے کہا بڑی اچھی ریپوٹیشن میں نے سنی ہے اب تک وہ اس کی نوکری کے تقاضی اکلاہ صاحب نہیں نہیں جہاں پہ پاکستان میں لوگ ریاست کے آپ کو اہل کار نہیں سمجھتے ایک گورنمنٹ کے سمجھتے اس میں کیا کے الزام ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ افتاب سلطان صاحب جیسا بندہ جو ہے جن کی اتنی ان کے ایڈمیرر جن کا آپ کہہ سکتے ہیں تین چار پولیس افسران کا میں ایڈمیرر ہوں وہ افتاب سلطان صاحب کے ارمیرر ہیں وہ یقینی طور پر جو الزامات اس میں جی ایٹی کے رپورٹ میں لگائے گا اور یہ کون لگانے والے عام لوگ نہیں ہیں اس میں ایک عدد جو وہاں یہ میمبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی ای ایس ای کی ہیں ایک عدد میمبر جو ہیں وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ہیں یہ دو لوگ ہیں جو اس کو انڈورز کر رہے ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس کا کام سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے جناب کے ان کے یہ جو دو ممبر تھے اس میں بلا رسول صاحب اور عامر عزیز صاحب اس میں خطشات بھی تھے ان کے ان کے خلاف انٹیلیجنس بیورو کو ایکٹیو کیا گیا یہ رپورٹ میں لکھا گیا اور ان کو کیسے حراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بلا رسول صاحب کے گھر پہ گئے ہیں انہوں نے ان کا کک تھا یا خان سامہ جو بھی تھا اس سے جا کے سوال و جواب کی ان کے گھر کے بہر ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ان کے یہ انٹیلیجنس بیورو نے وہاں سے نادرہ سے انہوں نے ان دونوں ممبران کے بلا رسول کے اور عامر عزیز کے شناکتی کارڈ جو ہیں نادرہ سے انہوں نے نکلوا کے دیئے ہیں اور حسین نواز کو دیئے گئے ہیں وہ شناکتی کارڈ انہوں نے لے کے اپلیکیشن جو لکھی تھے ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ آ پاکستان میں پیش ہوئی جن میں ان کے شناکتی کارڈ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ سارے کا سارا کام انٹیلیجنس بیورو نے نادرہ سے کرایا تھا اور انہوں نے حسین نواز کو یہ ڈاکومنٹس لے کے دی تھیں یہ دو چیزیں یہ بڑی اہم اور بڑی خوفناک چیزیں ہیں اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے افتاب سلطان صاحب سے پہلے بیفور میں ریچنگ ٹوائنی ان کنکلوجن اگرچہ میں آپ کو پتہ اس معاملے میں رہے دے دیتا ہوں لیکن کیونکہ میں نے اچھی ریپوٹیشن سنی ہوئی افتاب سلطان صاحب کی ای ایکسپیکٹ کہ وہ ان کا جوابات دیں آپ بات وہیں پہ آ جاتی ہے یہ انویسٹیکیشن حسین نواز صاحب ایک پرائیویٹ سیٹیزان ہے ان کے الزامات ہیں وہ ایک جی ایٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو ان کے لیے کیسے جا کے افیشر اتھارٹی استعمال کر سکتی ہے نادرہ سے ڈاکومنٹس لے سکتی ہے وہ جا کے ان کے گھر کے بہر بندے بھیج سکتی ہے بلا رسول صاحب کو ان کو حراش کرنے کے لیے ان کا ایف پی کا جو فیس بک کا پیج تھا وہ بھی حراش کر لیا گیا اور سوشل میں ان کی خاندان کا ان کی میسس کا جو ہے اور یہ اس میں جی ایٹی لکھتی ہے کہ یہ جو ان کی جو میسس نے بلا رسول کا وہ انہوں نے ان کا جو پیج تھا ہیک کیا گیا ہے اس میں سوشل میڈیا پہ جو یہ فیس بک پہ تھا یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہیکنگ کی گئے وہ بھی انٹیلیجنس بیورو نے کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے چلو وزیراعظم صاحب کو پروٹیکٹ کرے اور میں سمجھے یہ کہنے دیں پھر بات کہیں گے کہ جی کیسے آپ غلط مثال دے رہے ہیں غلط کمپیریزن کر رہے ہیں سر جی آمیر صاحب آپ ٹاکی جی کہ جیمز قومی کو بلایا گیا کہ اس کو کہا اس نے ٹرامپ نے کہ آپ میرے وفادار رہیں گے آپ کو میرا وفادار میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہاں کہ سر مجھ سے ایمانداری ایکسپیکٹ کریں وفاداری نہ کریں اگر یہ انٹیلیجنس بیورو کا افتاب سلطان صاحب نے یہ کیا ہے تو کم از کم میرا خیال ہے پاکستان میں کچھ افسر تو ہونے چاہیے جو وزیراعظم صاحب کو کہہ دیتے کہ سر یہ کام نہیں کر سکتا حسین نواز صاحب کے لئے یا آپ کے بچے اس کو فیس کریں انٹیلیجنس بیورو ان معاملات میں نہیں آئے گا میرا خیال ہے اٹس ایس ایس ایڈ ڈے یہ پہلی دفعہ افتاب سلطان صاحب کے اس سے آگے کلاس صاحب اس سے آگے آگے بتائیں گے کہ اس کے اندر اور کیا خوفناک تفصیلات ہیں بلکل بلکل ایک چھوڑے سی ہم بریک پر چلتے ہیں بریک سے جو واپس آئیں گے دیکھا جا رہا ہے کہ جس نے اس طرح سے سپریم کورٹ کی جانب سے دیا بایا وقت جی آئی ٹی کا ختم ہوتا جا رہا ہے ان کی مشکلات میں بھی اضاف ہوتا جا رہا ہے اس کا کمپلیٹ ریپورٹ اس وقت ہمارے صاحب نے موجود ہے جی آئی ٹی کے کیا خوفناک انتشافات کی ہیں اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بلکل ایک بار ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پہ گیا ہم آپ کو خوش رہا ہم دیت کہیں گے جی آئی ٹی کے ریپورٹ ایک سوز آمیر صاحب اور کراہ صاحب آپ دونوں کے ہاتھوں میں آپ مزید پڑتے جا رہے ہیں آمیر صاحب مزید کیا خوفناک انتشافات کیا گا اس ریپورٹ میں بلکل اس میں ہم نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ اس میں رفان منگی صاحب کو کیونکہ اتفاقا جو ہے ایک نیپ کا آلڑی کیس چل رہا تھا اور اس کا کیونکہ کنٹرول جو ہے نا وہ تائش حباظ صاحب کو دے دیا ہے جو کہ خود ایک بڑے مشکوک آدمی ہے ان کا ایک دوبیس ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں کرپشن کے تو انہوں نے جو ہے یہ درمیان میں نیپ والوں نے ان کو شوک آز نوٹس دیا ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا دو زار چار کے مطلق دیں جو کہ ان کے خیال میں میل اف آئی ڈی ہے پھر انہوں نے ذکر کیا ہے نحال عشمی صاحب کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو باتیں کی ہیں پھر یہ کہ جی ہمیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب جیمز بانڈ سے کبھی ملائے جاتا ہے کبھی کسائی کی دکان سے ملائے جاتا ہے یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پھر انہوں نے باقی بھی جو ان کی طرف سے اٹیک پرسنل قسم کیا رہے ہیں وہ اس کا ذکر کیا ہے پھر دوسرا انہوں نے جو کہا ہے سب سے خطرناک بات جی ایٹی نے کہا ہے کہ جناب ہمیں یہ گورنمنٹ کا میس یوز کر کے ہمیں دبایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے لوگوں کو حراث کیا جا رہا ہے اور انہوں نے پریئر کیا ہے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ جو ہے کریکٹیو آرڈرز کریں تاکہ اس سیچوئیشن کو بتایا جائے ورنہ جی ایٹی کے لیے اس ماحول میں جس کے اندر ان کے خلاف ایک ویلیفکیشن کیمپین ایک ان کے خلاف نفرت تانگیز قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کے ان کے خاندان کے لوگ کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور تمام گومنٹ مشینری یوز کی جا رہی ہے ان کی راہ میں روڑے ڈالنے کے لیے تو انہوں نے جو پریئر جو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے کہا جناب ایک تو یہ سارے جو فیکٹس ہیں جو ہم نے کہیں ہیں ایک ہمارے پر الزام اٹھا لگایا جا رہا ہے یہ ہماری طرف سے حقیقت سننے ہیں ان فیکٹس کو ریکارڈ پر لے کے آئیں دوسرا ان افسران کے خلاف ایکشن لیا جائے اور میں سمجھے تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ جو پہلے ایسی سی پی کے چیرمنگ کا تو انہوں نے بہت ہی سنگین الزامات لگا دی ہیں کہ وہ ہیں اور نیب کا آلیڈی سپریم کورٹ کی طرح ماف کیجئے گا بڑی میری صدا ہے سپریم کورٹ سے وہ خود ڈیلیڈ ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ہم سمجھے دیتے ہیں کہ نیب کے چیرمنگ نے ان کی اپنی نوکری خطرے میں ہیں تو وہ تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا بھی ہے تو انہوں نے کہا ہے جناب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نوکری اور یہ جاب جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کر پائیں تو آپ کو ہمیں ہماری فیملیز کو ایک سیکورٹی بھی دینی ہوگی اور ہمیں اپنے کام کرنے کا صحیح ماحول بھی دینا ہوگا ورنہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی تسلیح کرسکیں صحیح یہ ایسے سی پی کی بات کی کلاسے صاحب نیب کی بات ہوگئے یائی بی کی بات ہوگی یہ تو سب ایسی چیزیں لگ رہی ہیں کہ تحقیقات کو سبوٹاس کرنے کے کوششیں کی جا رہی ہیں آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کی نوکریوں کا خیلطہ انہوں نے انڈائٹنگ لکھ دیا کہ میں آ رہا ہوں صاحب میں اب آپ کو بتا ہوں ہم یہ سمجھتے تھے ہمارا پرسپشن تھا جو اللہ کے فضل سے اس ریپورٹ پڑھ کے غلط ہو گیا چھوڑ دیں سیویلینٹ کو ساتھ فرگیٹی پورٹ منگی صاحب عامر عزیز صاحب بلا رسول صاحب وہ ان کو ایک سائٹ کے لیے سائٹ پر کر دیں موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے سامنے وٹنسز آ رہے ہیں ان کی نوکریوں کو جتنے سال باقی رہ گئے ہیں کہ ان کو ٹرمنیٹ نہ کیا جائے ان کو ڈسمیس نہ کیا جائے کسی بہانے سے ان کے خلاف ان کو نوکریوں سے نہ نکال دیا جائے اور پلس وہ کہتے ہیں کہ جو وٹنسز آ رہے ہیں ان کی نوکریاں اور ہماری اپنی نوکریاں ان کا تحفظ دیا جائے جب عدالت کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری فیملیز کو ہمیں خطرے ہیں تھریٹس ہیں ہمیں سیف کیا جائے میری ایک تجویز ہے سر صلح کر لیں بس کافی اس ملک میں ہم نے حساب دیکھ لیے ہم نے اپنے شوق پورے کر لیں عدالت کا ایکٹیوزم بھی دیکھ لیے ہم نے اداروں کا بھی دیکھ لیے it's a shameful اسی سی پی کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ جس نے یہاں پہ آ کے ان کی شوگر میل کی منی لانڈرنگ کے کیسز کلوز کیے اس کو اسی سی پی میں نے جی ایٹی کے لیے لکھ کے بھیجا سپریم کورٹ پر ہم ان کے نام نہیں کا مذہب پڑاتے رہتے ہیں سارے یہ ان لوگوں کے لیے جو میں اور ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں میں فخر بھی ہے ہمارا شوہ وحد ہے جنہوں نے کبھی جی ایٹی کو ٹارگر نہیں کیا ریزن یہ اندر کی چیزیں یہ آسان نہیں ہوتا یہ دباؤ لینا یہ پریشر لینا آپ کو دھمکیاں آ رہے ہیں آپ کی فیملیز کو دھمکیاں آ رہے ہیں آپ کا فیوچر کمپرمائز ہونا ہے آپ کی اس کے بعد نوکریاں ہیں آپ کی پرموشن ہیں اور اس کے بعد کوئی آگے پیچھے نہیں ہے آپ آپ اگینسٹ مافیا آپ آپ اگینسٹ پاورفل انسٹویشن آپ آپ اگینسٹ پاورفل پولیٹیشن تو میرا خیال ہے سار جی کوئی انگریز والی بات ہے وہ جو ہمارے وہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بعد محروں تک ہی آگئی ہے تو ہٹلر سے صلاح کر لیں تو اگر انگریز انہیں ہمارے ہندوستانیوں کی مدد سے جپانیوں کو یا جرمنز کو شکاست دینی ہے نا تو صلاح کر لیں اور ابھی تک مجھے جو اس پہ آ رہا ہے کہ جو بات اس نے کوٹ نے ان کو پراپر قسم کا شاید وہ نہیں کی یہ میں کہتا ہوں پنامہ ایک فنانشل سکیم ہوگا کیا لکھتی ہے جی ایٹی کہ حرون پاشا صاحب جو بیٹھ کے ٹی وی انٹرویوز پر فرماتے تھے جی ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں جو کہیں گے جن کو ویٹنس کے طور پر انہوں نے بلایا تھا جی ایٹی نے جو کہتے تھے مجھے بڑی دمکیاں دی گئی ہیں تو مجھے درائیا گیا ہے دو بانسر بیٹھے تھے مجھے گھوریاں ڈال رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ سی او حرون پاشا سٹنگ ان ان پرائیم میسٹر ہاؤس اس نے تارک شفی صاحب کو اس نے بلایا اچھا اس نے بلاا کہ ان کو بریف کیا کہ آپ نے جا کے وہاں پہ باتیں کیا کرنی ہیں اور تارک شفی صاحب نے کنفرم کیا ہے جی ایٹی کو یس مجھے اس نے بلایا تھا پرائیم میسٹر ہاؤس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم میسٹر آفس جو انفلوینس کر رہا ہے ویٹنسز کو اور سننے انہوں نے ہم سیکرٹ ان کو سمنز جو بھیجتے ہیں یہ سیکرٹ کامفیڈنچل لکھا ہوتا ہے کہتے حکومت جو بیٹھ کے خود ان کو ان کو سمنز کو لیک کر رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ ہمارے بھیجئے سیکرٹ سمنز جو ہیں وہ کہاں سے لیک ہو رہے ہیں ورڈ صاحب کا سننے اور انہوں نے مریم موروک جیبت صاحبہ کا لکھا ہے ورڈ صاحب کا سننے انہوں کا ورڈ صاحب جو ہے یہ اسی سی پی والوں نے لیک کی ہے انہوں نے بتایا سارے کا سارے اور ابھی انہوں نے اس کا بتا دیا ریزنز بتا دیا کہ جناب وہ جو کانٹرورسی کلیٹ کی جاری تھی وہ اس لیے کی جاری تھی کہ انہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کیے میں ہیں اور ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے جن کی جان کو خطرہ ہے بار اللہ میں سب لاسٹ ورڈ میں نے یہ بیس سال مجھے ہو کر جنرلزم میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جی ایٹی کے دو افسران اگر ان کی فیملیز ان کے بچے ان کے جابز اپنے اداروں کے ہاتھوں سیو نہیں ہیں it's a sad day وہ آپ نے گوڈ فائدر کی ٹرانسلیشن کیوئی ہے آپ کو کم از کم پتا ہونے چاہی تھا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا کہ یہ چوتالیس فیکٹرییاں بنتالیس فیکٹرییاں جو بنائی گئی ہیں اور ساتھ میں یہ والا کیج اتنی آسانی سے یہ جانے دیں گے پرسولہ یہ کوئی بھی یہ سمجھتا تھا کہ اتنی آرام سے ہو جائے گا تو وہ بیوکوفی تھی سو میرا خیال یہ اس کے علاوہ اور کوئی چاہر وہ نہیں ہے کہ یہ جو انڈریکٹلی جیٹی نے یہی بانگا ہے ون نائنٹی کے تحت جو ہے سیکیورٹی مانگی ہے محمد صاحب ان پانچ لوگوں کو میں داد دیتا ہوں سر میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں نے they have done their job اس سے بہتر زیادہ نہیں کر سکتے تھے they took the risk they took on the mafia انہوں نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا ان لوگوں نے کیے بڑھ کے کیے میرا خیال نہ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں نہ ان کی نوکنوں کو ڈالیں نہ ان کے بچوں کو ڈالیں نہ ان کو فیملی کو ڈالیں آپ اس ملک میں شریف خاندان کا حساب نہیں کر سکتے یہ ریپورٹ بڑی کلیرلی انڈیکیئرڈ کاری اثر پس ون ون سیچوئیشن بہا ہو گیا ہمارا رومیس پورا ہو گیا ہاں جی احساب ہو گیا ہم خوش ہیں جمہوریت چل رہی ہے یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان جمعہ رات کو پیش ہونے جا رہے لیکن اس ریپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد اب جمعہ رات کو کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہم سامنے رکھیں گے دیکھتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی پرگیام اپنے اختیام کو پہنچتا اپنا بہت سا خارج ہے خدا فکس